اور یو پی کے باگ پت آشرم پہنچا رام رحیم ڈیرہ پرمکھ کو چالیس دن کی پیرول ملی ہے روح تک سے سیدھا برناوہ آشرم رام رحیم پہنچا کھڑی سرکشا کے بیچ سناریہ جیل سے اسے لے جائے گیا دراصل آشرم کے باہر بھی سرکشا کے پختار ویاپا کے انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ شاہ ستنام سند مہاراج کے پچیس تاریک کو تو اوطرن دوس پر ایک کارکرم کا آئی جن کیا جانا ہے دیرہ میں اور اس کے لیے ہی چالیس دن کی پیرول یہاں پر گرمیت رام رحیم کو دی گئی ہے آشرم کے باہر بھی سرکشا کے ویاپا کے پختار انتظامات کیے گئے ہیں اور انہیں انتظاموں کی لئے بات کریں تو ریٹیل رپورڈ آپ کو دکھا دیتے ہیں دیرہ پرمکھ سندگرمیت رام رحیم کو ایک بار پھر سے پیرول ملی ہے سندگرمیت رام رحیم کو چالیس دن کی پیرول ملی ہے اور آج روتک کی سناریا جیل سے سندگرمیت رام رحیم کا کافلہ روانہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ ہریانہ پولیس کی سرکشا ویوستہ لگائی گئی ہے اور وہ بھاری سرکشا ویوستہ کے بیج باکپت کے برناوہ آسرم میں پہنچیں گے باکپت کی پولیس کے عدیگاری بھی یوپی ہریانہ بورڈر سے کافلے میں ساتھ ہوں گے اور سرکشا ویوستہ کے مدی نظر یہاں پر جو ڈیرہ سچا سودہ آسرم ہے یہاں پر بھی تھانہ پولیس کے کرمی لگا دی گئے ہیں جو سرکشا ویوستہ چاکچوبند کی گئی ہے اور جو ڈیرے کے جو سیوادار ہے وہ بھی یہاں پر تاکہ جو ساپ سفائی ہے جو یا نیکار یہ ہے یہاں پر ان میں جھٹے ہوئے ہیں کیونکہ سندگرمیت رام رحیم یہاں پر چالیس دن کی پیرول کے دوران یہاں پر آسرم کے اندر ہی رہیں گے اور اس دوران وہ یہاں پر سستنگ بھی کریں گے کلدیپ چوہان جی میڈیا باکپت شلی کلدیپ سے بات کر لیتے ہیں کچھ اور اپ ڈیٹس لے لیتے ہیں کلدیپ کیا جانکاری مل پا رہی ہے گرمیت رام رحیم پہنچ گیا ہے کیا کچھ ویوستہیں کی گئی ہیں بلکل دیکھیں بتا دوں کہ سندگرمیت رام رحیم کو ایک بار پھر سے چالیس دن کی پیرول ملی ہے اور سندگرمیت رام رحیم کو روحتکچی سناریا جیل سے بھاری سرکشہ ویوستہ کے بیچ جس میں کہ یوپی اور ہریانہ کی پولیس سرکشہ ویوستہ میں لگائی گئی تھی اور یہاں پر سندگرمیت رام رحیم کو سرکشہ ویوستہ کے بیچ لائی گیا ہے دیرہ سچا سودا آسرم جو برناوہ میں یہاں پر پڑتا ہے تین بجگر تیس منٹ پر یہاں پر سندگرمیت رام رحیم آسرم کے اندر انٹری کر چکے ہیں اب چالیس دنوں تک سندگرمیت رام رحیم اسی آسرم میں یہاں پر جو پیرول کی عبدی ہے اسے پورا کریں گے اور یہاں پر جو سبسنگ وغیرہ بھی سندگرمیت رام رحیم کریں گے لیکن کارکرم کی جو تیاریاں پر 25 تاریخ کو جو کارکرم ہونا ہے اس کے لیے کیا بڑی یہاں پر اکٹھ ہوگی کیا بڑے سنکھیا میں لوگ یہاں پہنچ رہیں گے اس کے بارے میں کیا کوئی جانکاری اپنے پاس بلکل دیکھیں میں بتا دوں کہ جو ستروں سے جو جانکاری مل رہی ہے کیونکہ سندگرمیت رام رحیم کو سرسا کے لیے جانا جانا تھا سندگرمیت رام رحیم سرسا آسرم میں جانے کی عنومتی لے رہے تھے لیکن انہیں باقپت کے برناوہ آسرم میں یہاں پر لائے گیا ہے کیونکہ 25 جنوری کو سرسا آسرم میں ایک بڑا کارکرم ہونا ہے تو جو سجرائی مل رہی ہے وہ یہی مل رہی ہے کہ سندگرمیت رام رحیم برناوہ دیرہ آسرم سے ہی اون لائن یہاں سے جو کارکرم ہے اسے اس میں سمبردز کریں گے لوگوں کو جو اس میں سختن بھی کریں گے کیونکہ سرسا آسرم میں ایک بڑا کارکرم ہوگا تو وہیں باقپت کے آسرم میں بھی 25 جنوری کو کارکرم کرنے کی تیاریاں کی جاری ہیں بہت شکریہ کلدیب آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری دینے کے لیے اور اب ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ سے اور یہاں ایک چھوٹی سی بڑک